بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ اے آفیت میں بسا لیجئے سلام علیکم ورنٹا میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی چودہ ستارے میں پڑا تھا نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب یہ چودہ ستارے اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فادمہ میں کوئی دروازہ کر رہا ہے جس سے ان کا حمل جایا ہو گیا ہے آپ کی آواز نہ تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے یہ پتہ نہیں سسٹم کوئی آپ کی آواز نہ تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے تھوڑا اونچا بولی ہے بھئی انہوں نے حضرت عمر میں حضرت فادمہ میں کوئی دروازہ کر رہایا تھا جس سے ان کا حمل جایا ہو گیا تھا جی جی مدار جن نبوکت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کیون سے کتاب کا دلائل نبوت کا مدارج النبوت کا ایسا کوئی مسئلہ ہے واقعا نہیں وہ پوچھنے کے ایسا ہے میں نے سننے ہی بات بھائی یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہا ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا ان کا حمل ساکت ہو گیا اسی شدمے سے بعد میں خوات ہو گئی مگر یہ ساری باتیں ہیں بے بنے آج جھوٹ ہے اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا دشمن پیدا ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کوئی ثبوت نہیں یہ جالی رویتیں ہیں نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا نہ وہ اس سے فوت ہیں یہ کوئی کتابیں نہیں ہیں میں ایک بات حوالے کتاب پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے مرفوضات جو ہے نا مالا مرزاقہ بڑی رحمت اللہ کے باتیں لوگ پوچھتے تھے وہ بیان کرتے وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ لیں تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں رات کی رات آپ دوتوں سمیت عرش پر چل گئے آپ کہتے سے جوتا ہوتا رہے ہیں آواز آئی نہیں وہ موسیٰ ہی تھا آپ سنیں جوڑے عرشان سے آج ہو یہ بات لکھتی ہے تو مولا نے کہا یہ بنکل بے بنیا بکواس ہے جھوٹ ہے اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معالی جنبوت میں ہے شواہد جنبوت میں ہے تو مولا نے کی الفاظ دے گی یہ کوئی کتابیں ہیں وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ رکھی ان سے مسائل لیے جاتے ہیں اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ فلان کتاب میں وہ گپوں کی کتابیں ہیں ان کو نہیں ہم مستمع سمنا چاہیے نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے تعلقات سے اس سے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ نے اپنی بیٹی امم کرسون جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہیں ان کا نکاح کیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید ایک بیٹی پیدا ہی رکھیا اس لیے کیوں ایسی کپیں مارتے ہیں جو ان کا کوئی فیصلہ نہیں باقی حوالے جو ہے نا وہ تو جو بھی جوٹ دنیا ہوتا رہا کسی نہ کسی جوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا اس سے وہ مستنع نہیں ہو جاتا بلکل یہ بات غرض ابن عبد الحدید جو اشارہ ہیں نحضر ملاغہ کے انہوں نے مصور لکھا کے یا رہے ان جوٹی باتوں کی بیادی سے حیدرت ور پر اعتراض کرتے اتنا بڑا ارزام لگا رہا ہے اور وید کی نہ کوئی سند نہ کوئی اس کا پتہ تو جوٹی ہیں باتیں جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ جی جی والکم موسیقی